پوری دنیا میں اپنی پرمانو طاقت کی شیخی بگھارنے والا پاکستان اس وقت ہندوستان سے بے ترہ درہ ہوا ہے اس در کی وجہ ہے ایک ایسا پرمانو ہتھیار جسے بھارت سمدر کی گہرائی سے بھی داگ سکتا ہے بھارت کی یہ برسوں کی محنت ہے اور یہ تکنولوجی بھارت کے پاس تو ہے پاکستان کے پاس نہیں ہے اس تکنولوجی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بھارت پر پرمانو حملہ کوئی پہلے کرتا ہے اور زمین پر جتنے بھی بھارت کے پرمانو سینت رہے یا پھر ایسی جگہیں جہاں سے پرمانو مسائلیں داگی جا سکتی ہیں یہ سب تباہ بھی کر دیا جاتا ہے تب بھی دشمن سے لڑائی کرنے میں بھارت سکشم رہے گا سمودر میں چھپا رہے گا یہ میڈ ان انڈیا ہتھیار یہ دراصل ایک خاص مسائل ہے جو ہم نے اپنی پرمانو پندوبی اریہنت کے لیے بنائی ہے سمودر کی گہرائی کو چیرتے ہوئے یہ مسائل ساڑھے تین ہزار کلومیٹر دور تک پرمانو حملہ کر سکتی ہے اس مسائل سے بوخلائے پاکستان نے اب بھارت کی نکل کرنی شروع کر دی ہے لیکن ویگیانی کہہ رہے ہیں کہ نکل کے لیے بھی اکل چاہیے دیکھئے ہماری وشیش ریپورٹ بھاگ پاکستان مسائل آئی ایک مہینے پہلے بنگال کی گھاڑی کا کوئی سمودری علاقہ سمودر کے بھیتر تیس فٹ کی گہرائی یہ گہرائی اور اُلٹی گنتی پانی کے بھیتر دم سادھے بیٹھی بھارت کی میڈین انڈیا پرمانو پنڈوبی اریہند اور اس پنڈوبی کے بھیتر حلچل چرم پر پانڈوبی سے دشمن پر ایک اصطر داگا جانا ہے یہ نشانہ سمودر کی اس دنیا سے سات سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ بھارت کی اگنی پریکشہ تھی کیا ہم سمودر میں اتنی گہرائی سے پرمانو بم لے جانے والی مسائل داگ سکیں گے اُلٹی گنتی ختم ہوئی اور اریہند کے بھیتر موجود کیاپٹن نے حکم دیا بٹن دبا اور اسی کے ساتھ پنڈوبی کے اوپری حصے میں بنا ایک گیٹ کھلا گیٹ سے ہوا کے انگینت بلبلوں سے گھری بارہ میٹر لمبی مسائل لکھ لی یہ ہے K4 وہ مسائل جو بھارت پر پرمانو حملہ ہونے کی صورت میں دشمن کا آخہ آتما کرے گی K4 وہ مسائل جو بھارت کو دوسرے وار کی شمتہ دے گی سمدر سے دہارتے ہوئے 17 ٹن وزن کی اے میڈین انڈیا مسائل نکلے گی اور 3500 کلومیٹر کی دوری تک موجود دشمن وہ پاکستان ہو یا چی اس کا سمول لاش کر دے گی اور ایسا ہی ہوا بھی سمدر میں 30 میٹر کی گہرائی سے اوپر آتے ہی ہوا کے سمپرک میں آتے ہی مسائل کا انجن فائر ہوا اور وہ دندناتے ہوئے 700 کلومیٹر دور اپنے لکش کی اور بڑھ گئی آواز کی رفتار سے بھی کئی گناہ تیز بھارت کی سپرسونک مسائل K4 کا یہ پرکشن کامیاب رہا اور بھارت سمدر کی گہرائی سے پندوپی سے بیلسٹرک مسائل فائر کرنے والا پانچوہ دیش بن گیا یہ اسطرک یہ طاقت سمدر کے گرب میں تباہی کا ہتھیار رکھنے کی قوت صرف امریکہ روس چین اور فرانس کے پاس تھی اور اسی خبر سے بوکھلا گیا پاکستان اسی خبر سے بے تڑھا ڈر گیا پاکستان اسی خبر سے تنگ آ گیا پاکستان پاکستان کے حکمرانوں کو بھارت کی بڑھتی طاقت کی چنتہ ستا رہی ہے خواب میں بھی انہیں بھارت کی پرمانوں پندوپی اریحانت اور کے فور جیسی مسائلیں ڈراؤتی ہیں دراصل بات بات پر پرمانوں ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دینے والے پاکستان کے لیے اریحانت اور کے فور جیسی مسائلیں تگڑے پلٹوار کی گارنٹی ہیں پاکستان کے پاس نہ تو اپنی پرمانوں پندوپی ہے نہ ہی پاکستان کے پاس پانی کے بھیتر سے مسائل چھوڑنے کی چھمتا ہتھیاروں مسائلوں یا پندوپیوں کے لیے اس کے ہاتھ صرف بھی کے لیے اٹھتے ہیں ظاہر ہے بھارت کی اس بڑی کامیابی پر وہ چکر آ گیا آنن فانم نے پاکستان کے سٹریٹیجک پلان ڈیویزن نے یہ کہہ دیا کہ اب تو انہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا بھارت اپنے پارمپری ہتھیاروں کا زکھیرہ بڑھا رہا ہے وہ پرمانوں ہتھیاروں کی ہورڈ میں بھی لگا ہوا ہے ان ہتھیاروں میں ہزاروں کلومیٹر تک مار کرنے والی انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائلیں بھی شامل ہیں بھارت چاہتا ہے کہ اس علاقے کا سپر پاور بنے بھارت نے دوسرے حملے کی شمتہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلٹی وکست کر لی ہے اس کے چلتے اب پاکستان دباؤ میں آ گیا ہے جب اریانت کمیشن ہو جائے گا تو ہمارا سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلٹی چلا جائے گا مہا ساگر میں اور مہا ساگر میں پنڈو بی نیچے ہوگی کسی کو نہیں پتا چلے گا کہاں سے یہ مسائل آ رہا ہے اور یہ پنڈو بی ہے کہاں اریانت اور ہمارے پاس نیرڈیس کمیونکیشنز ہیں فرانس سے تو ہم پانی میں بات کر سکتے ہیں وہ پنڈو بی سے اور پرائیم منسٹر آفیس سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ان کا جو کورڈ ہوتا ہے امریکہ ہم وہ کہتے ہیں اس کو فوٹبال ہے وہ بریف کیس جس کے اندر کورڈ ہوتا ہے وہ کورڈ ہم دے سکتے ہیں اپنے سابرین کو اور سابرین کا کیپٹن کورڈ لگا کے تب وہ مسائل جو ہے پانچ سال کے بعد چار سال کے بعد اب بی زیرو فائیو کی فیفٹین چل سکتا ہے آخر کیا ہے سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلٹی پرمانو حملے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دیش کسی دوسرے پر پرمانو حملہ کر دے تو زمین پر موجود اس کے تمام یدھ ٹھکانے تباہ ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا تو وہ دیش حملہ کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس سے بدلہ نہیں لے سکے گا اس کا جواب نہیں دے سکے گا اسی لیے یدھ کے کچھ ایسے خوفیا ٹھکانے رکھنے ضروری ہوتے ہیں جہاں سے جوابی پرمانو حملہ کیا جا سکے وہ ٹھکانے جنہیں دشمن دیکھ نہ سکے تباہ نہ کر سکے ایسے ہی ٹھکانے ہیں سمدر کی گہرائی میں چھپی پندوبیا پرمانو پندوبی ویسے بھی تین چار ہفتے تک پانی کے بھیتر رہ سکتی ہیں انہیں پرمانو ریاکٹر سے ارجہ ملتی رہتی ہے اریہنت پرمانو پندوبی سے K4 کا سفل پرکشن اس بات پر موہر لگاتا ہے کہ بھارت نے خود پر پرمانو حملہ کرنے والے کے وناش کے لیے سمدر کے بھیتر پندوبیوں میں یدھکیندر وکسط کر لیے ہیں اریہنت پندوبی جلد ہی بھارتی نوسینہ میں شامل ہونے والی ہے اور K4 کی رینج 3500 کلومیٹر ہوگی اگر اریہنت پندوبیوں کا بیڑا گچھرات کے قریب سمدر میں تینات کر دیا گیا تو اس میں موجود K4 مسائلوں کی زد میں پورا پاکستان آ جائے گا وہیں اگر اریہنت پندوبیوں کا ایک بیڑا بنگال کی کھاڑی میں تینات کر دیا گیا تو اس میں موجود K4 مسائلوں کی رینج میں چین کا ایک بڑا حصہ بھی آ جائے گا یعنی ایک تیر سے بھارت نے دو شکار کر لیے ہیں پاکستان یا چین دونوں کے ہی خلاف بھارت نے سیکنڈ سٹرائک کیاپابیلٹی وکست کر لی ہے یعنی اگر دونوں نے پرمانو بم پرسائے تو سمدر کی سطح سے نکلے گی ہماری K4 اور وہ ان ملکوں میں کہر برپا دے گی K4 مسائل کے ساتھ بھارت کے پور براشپتی اے پی جے عبدالکلام کا خاص ناتا ہے K4 کا نام دراصل اے پی جے عبدالکلام کے نام پر ہی رکھا گیا ہے یعنی کلام 4 ڈی آ ڈیو کے ویگیانیکوں نے اریہنت کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا ہے K4 مسائل کو پاکستان ہی نہیں چین بھی ہمارے اریہنت میں تیار ہو گیا ہے اب تک تو صرف K15 بی او فائیو جو ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر تک ہے وہ تیار ہے اگلی سبرین جو ہے اردی من اس میں چار ہزار کلومیٹر کی K4 مسائل کلام فور مسائل آئے گی چار ہزار K4 تو پاکستان سوچ رہا ہے کہ اس کو کیسے اس کا سامنا کیسے کرے K4 مسائل دراصل پاکستان کا کال بنے گی کیونکہ یہ مسائل خاص ہے اور اسے روکنا یا بیچ ہوا میں مارنا لگ بھگ ناممکن ہے K4 مسائل کی لمبائی ہے 12 میٹر اور چوڑائی 1.3 میٹر 17 ٹن وجنی یہ مسائل SLBM ہے یعنی سبمرین لانچڈ بیلیسٹک مسائل یعنی پندوبی سے چھوڑی جانے والی مسائل یہ مسائل 2000 کلو گرام وجنی بم لے جا سکتی ہے یہ پرمانو بم بھی ہو سکتا ہے اس میں تھو سندھن کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ مسائل 3 سٹیج میں اُڑتی ہے اس کی گتی ہائر سونک ہے یعنی آواز کی رفتار سے بھی تیز یہ خاص 3D آکرتی میں گھومتی ہے اور اسی لیے اسے ہوا میں بھی دھنا بہت مشکل کام ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ مسائل اپنی لکش سے ایک انچ بھی نہیں بھٹکتی اس کا اچوک نشانہ ہی اسے دنیا کی سب سے آدھونک مشائلوں میں شامل کر رہا ہے بھارت اس وقت K- سیریز کی تین مسائلوں پر کام کر رہا ہے پہلی ہے K-3 جس کی رینج 7500 سے لے کر 10 ہزار کلومیٹر ہے دوسری ہے K-4 جو پندوبی کے بھیتر پانی کے اندر سے چھوڑی جاتی ہے اس کی رینج ہے 3500 کلومیٹر تیسری ہے K-5 جس اگنی 6 بھی کہا لے جا سکتی ہے لیکن جلد ہی یہ ایک بار میں 20 مسائل نے لے جا سکے گی بھارت کی ان مسائلوں نے پاکستان کو چنتہ کرنے پر بات کر دیا ہے پاکستان کی اکبار ڈان کے مطابق وہاں Center for International Strategic Studies CISS نے ایک roundtable آئیو جت کی جس میں بھارت کو جم کر کو سا گیا یہ کہا گیا کہ بھارت دکشین ایشیا میں ہتھیاروں کی ہوڑ کو پڑھا دے رہا ہے پندوبی سے چھوٹنے والی بیلیسٹک مسائل کا ٹیسٹ اور پرمانو پندوبی کا بیڑا تیار کرنے کی خبریں چنتہ پیدا کرتی ہیں اس کی وجہ سے پورے حملے کا جواب دینے کی طاقت ہے لیکن وششک یہ ان دعوؤں کو ہوا اقرار دیتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس نہ اپنی پرمانو بندوبی ہیں نہ ہی اسے چھوٹنے والی مسائل ہیں ڈلی میں پائل بھوین کے ساتھ بیرو ریپورٹ آئی بی این سیو موسیقی